ووٹرز تک پہنچنے اور انتخابی مہم چلانے کا وقت خاتن شہر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی چار رشستوں پر مقابلے ہوں گے چاروں حلقوں کے لیے بارہ لاکھ چودہ ہزار بیلک پیپرز چھاپ لیے گئے کل گیارہ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو باتیس ووٹرز حق رائدہ ہی استعمال کریں گے شہر میں کل آٹھ سو اکیاسی پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے ایک سو پھچاس پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار الیکشن کمیشن نے این اے ایک سو اکتیس کے چار پولنگ اسٹیشنز تبدیل کر دیئے نوٹیفیکیشن جاری نیازی صاحب آپ جھوٹ بولنا اور کلا بازیاں لگانا جانتے ہیں کیسا نیا پاکستان ہے سب کچھ مہنگا ہو گیا نیازی صاحب کی پریس کانفرنس کم اور مولا جٹ کے فلم زیادہ تھے کنٹینر پر چڑھ کر جھوٹ بولنے سے عزت نہیں ہوتی حمزہ شہباد کا ٹیکسالی میں جلسے سے خطاب بولیں عواز شریف کی قیادت میں ہم نیا پاکستان بنائیں گے حکومت کا خزانہ نہیں عمران خان کا دماغ خالی ہے این اے ایک سو چوبیس سے لیگی امیدوار شاہ خاکان ابباسی کا خطاب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اتحاد قائم کر لیا پیپلز پارٹی کا زمنی الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کا فیصلہ این اے ایک سو اکتیس میں پیپلز پارٹی کا امیدوار آسیم خاجہ ساد رفیق کے حق میں دسبردار یقین ہے ایک دن سچی جمہوریت کا سورج تلو ہوگا بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت نے ملکی سیاسی بنیادوں کو ہلا ڈالا بلاور بھٹو سے بہت سی توقعات ہیں محساق جمہوریت میں مزید پارٹیوں کو بھی شامل کرنا ہے لیکن لیگی جو امیدوار خاجہ ساد رفیق کی پیپلز پارٹی کے رہنما چوہدری منظور کے ساتھ پریس کانفرنس چوہدری منظور کہتے ہیں پیپلز پارٹی خاجہ ساد رفیق کی مکمل طور پر حمایت کرے گی اور این اے ایک سو اکتیس سے پی ٹی آئی امیدوار ہمایت اکتر خان کا سوئی گیس سوسائٹی میں انتخابی آگاہی کیمپ کا دورہ اب نوجوانوں اور غریبوں کا دور آئے گا کرائے کے گھروں میں رہنے والوں کو گھر پراہم کریں گے ہم نے ہلکے میں کام کیا اور ساد رفیق پکی پکائی کھیر کھاتا رہا ہمایت اکتر خان خطاب